اسلام علیکم میں آپ کو خالد اکبال یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم کرپشن کے ڈیفرنٹ ایسفیکٹس پہ بات کریں گے یہ ویڈیو ذرا لمبی ہوگی اس لیے میں نے اس کو مختلف حیثوں میں تقسیم کر لیا ہے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کرپشن کیا ہے کرپشن کسی کہا جا سکتا ہے اور کس عمل یا فیل کو کرپشن نہیں کہا جا سکتا دوسرے حصے میں ہم فارمز اور لیولز آف کرپشن کی بات کریں گے اور معاشرے میں بظاہر معزز نظر آنے والے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کرپشن میں ملوث ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پھر ان فارمز آف کرپشن کی چند مثالوں کے ڈسکوشن کریں گے تاکہ آپ کو کلیرلی پتا چل سکے کہ یہ کرپشن ہے اور یہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے پھر چوتھے حصے میں ہم اخلاقی کرپشن کی بات کریں گے اور پھر پانچ میں حصے میں ہم ایکسیپٹنس آف کرپشن بائی دا سوسائیٹی یہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ایریا ہوگا کہ ہماری سوسائیٹی نے کس طرح کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے پھر ایک اور کوئسٹن چھتے حصے میں جو کہ بہت پوچھا جاتا ہے اور پوچھا گیا بھی ہے کہ کرپشن حلال ہے کہ حرام اور پھر ساتھ میں ہی حصے میں ہم بات کریں گے کہ کرپشن سے کمائے ہوئے مال سے جو ہم فلاہی کام کرتے ہیں ان کی مقبولیت کی کیا صورت ہے اور آخری اور آٹھمہ جو حصہ ہے اس میں کہ کرپشن سے ہم چھٹکا راکر سے حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین کرپشن ایک دیمک ہے یہ معاشرے کو بلکل تباہ برباد کر دیتی ہے انسان کا سب سے زیادہ اصل اور قیمتی سرمایہ اس کی اپنی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ہوتی ہے اور وہ کوئی اور یہ ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سب سے پہلے اپنی نظروں میں ہوتی ہے اس لئے انسان کوئی غیر اخلاقی غیر قانونی کام نہیں کرتا کہ اس کو معاشرے میں باعزت شخص جو ہے سمجھا جائے یہاں شخص سے مراد میری مرد اور خواتین دونوں ہیں ہمارے موجودہ وزیراعظم نے ایک طویل عرصے سے کرپشن سے خلاف ایک علم بلند کر رکھا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی اور ہمارے وطن عزیز کے لیے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس فیل عمل یا ایکٹ کو کرپشن سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت انسان نے تو ایسے ایسے طریقے اجاد کیے ہیں کہ معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے یا معاشرے میں کرپٹ ترین لوگوں کو بھی معزز سمجھا جاتا ہے اور پھر آج کے نوجوان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کرپشن حرام ہے کہ حلال یہ ساری ہماری معاشرتی پرابلمز ہیں یہ تمام سوالات کا جواب کم از کو مجھے تو بالکل مشکل نہیں لگتا یہ انتہائی اسان طریقے سے اس کا جواب جو نہ دیا جا سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کو یہ پسماندہ بسیدہ معاشرہ بنانے میں کرپشن کا میجر رول ہے اگر ہم حلال اور حرام کی تمیز کو پہلے دن سے اپنے معاشرے کے اندر اپنی زندگی کے اندر اس کا اس کو رائچ رکھتے اور اس پر عمل کرتے رہتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی برحال میں تفصیل کے ساتھ جیسے کہ میں نے شروع کیا ہے اس کا انیلیسز کرتا ہوں پھر اس کا سنتیسائز کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے میں دورانے ملازمت ایک کورس اٹینڈ کر رہا تھا ٹوکیو جپان میں اور کورس کا ٹاپک تھا پبلک ایکسپینڈیچر منشمنٹ میرے ساتھ مہر جیون خان بیروکریسی میں ایک بہت بڑا نام انتہائی مہنتی اور اماندار شخص وہ بھی میرے ساتھ کورس اٹینڈ کر رہے تھے تو ایک دن ایک لیکچر تھا جو کہ کینیڈین پروفیسر نے دیا یہ تقریباً کوئی سکسٹی یئرز آف ایج کا بندہ تھا ویل ریڈ اور بڑا ریسرچ کی ہوئی تھی اس نے کرپشن پہ لیکچر دے رہا تھا اس نے ایک اپنی ڈیفینیشن بتائی اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ anything that pollutes the society is کرپشن یعنی کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی چیز جو کہ سوسائیٹی کو گندہ کر دے pollute کر دے وہ کرپشن ہے اسی شام مہر جیون خان صاحب اللہ غریق رحمت کرے میرے کمرے میں تشریف لائے اور اسی topic پہ بات تھامنے کرنا شروع کر دی تو وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اپنی زندگی کے اور راک پلٹتے گئے اور مجھے کہنے لگے خالد اکوال اس وقت سرکاری اخلاقی ہیں کہ جی آمدنی سے زائد اساسوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے آج تھوڑی دیر پہلے میں اخوار میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سابق وزیر خارجہ وزیر دفاع بھی رہے اسیمری کے میمبر بھی ہیں ان کے خلاف جو ہے آمدنی سے زائد ان کا کیس چل رہا ہے میں ایک چیز بہران ہوتا ہوں کہ ایون جو کوٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور جو ٹیلی فیشن پہ بیٹھ کے آئینکرز جو گیس بلائے ہوتے ہیں وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکشن اس بات پہ ہے کہ کیسے پوچھا جائے کس سے پوچھا جا سکتا ہے کس سے نہیں پوچھا جیسے احساسے بنائے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے بھئی آپ قانونی طریقوں میں پڑے ہوئے ہیں پروسیجرز اور سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں اور جو نیکڈ آئیز سے اربور پہ یا بیلڈنگز یا زمینے نظر آ رہی ہیں وہ کہاں سے آئیں یہ کوئی پوچھنے والا نہیں زیادہ بیانات میں نے پڑے کہ جی اگر کسی جج سے پوچھا گیا کہ یہ احساسے کہاں سے آئے یا اس پہ کوئی ریفرنس بنائیا گیا تو ہم جان قربان کر دیں گے یہ پلٹیکل ورکرز یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے لیڈر سے پوچھا گیا تو ہم سڑکیں داری سے اپنا کام کر رہے ہوں تو کم از کم اس طریقے سے اس طرح کے بیانات جو نہ وہ نہ دیں آئے ہم کرپشن کے فارمز کی بات کرتے ہیں اور معاشرے میں بظاہر بہت ہی معزز نظر آنے والے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے فورن کوالیفائیڈ بڑی بڑی گھاڑیوں میں گھومنے والے وہ کس طریقے سے کرپشن جو ہے وہ کرتے ہیں پہلا طریقہ جو ہے یہ بڑے لیول پہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ قانون بنا کے کی جاتی ہے یعنی کہ پہلے اسمبلیوں میں قانون بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان قوانین کو بروے کارلاتے ہوئے کرپشن کی جاتی ہے دوسرا لیول کرپشن کہا گیا ہے جس کو قانون کی کبرج تو حاصل نہیں لیکن اس طریقے سے اورگنائز طریقے سے کرپشن کی جاتی ہے کہ پورا کا پورا دپارٹمنٹ جو ہے وہ کرپشن میں شامل ہوتا ہے اور اس میں لینے اور دینے والے جو ہیں وہ دونوں بالکل اگری اور اتفاق کرتے ہیں کہ اس پہ ہمارا اتفاق ہے یعنی اور اس پہ کمفورٹیبل ہیں لوگ تیسرا لیول جو ہے وہ ان اورگنائز ہے یعنی کہ جیسے آپ کسی میک میں گئے اور لوگ رشوت لیتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قانون کی ذات میں زیاد آتے ہیں اور ان کو سزائیں بھی جو نہ ملتے ہیں پہلے دو جن کا میں ذکر کیا ہے ان کو تو نہ سزائیں مل سکتے ہیں کیونکہ لیول سی وہ ہیں اور نا قوانین ایسے ہیں کہ وہ ان کو سزائیں دینا ممکن کا لفظ استعمار کر رہا ہوں کہ بہت خطرناک ہے اسی لیول نے معاشرے کے اندر بے سکونی اور افرہ تفری پھلائی ہوئی ہے اور کسی کو احساس نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جو پانچمہ لیول ہے وہ انتہائی خطرناک ہے یعنی بہت سے بھی اوپر کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے نے کرپشن کو accept کر لیا ہے یہ انتہائی خطرناک لیول ہے اب میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں پہلا لیول جو کہ highest لیول ہے مثلا بینکوں میں پیسہ عوام کا ہے بینک کا قانون ہے کہ کچھ پرسنٹیج آف دا ٹوٹل آماؤنٹ جا ہے اگر لونز دی ہیں تو رائٹ آف کیا جا سکتا ہے تو یہ رائٹ آف کرنے کے لیے جو سارے بینکوں کا ملا کے اگر پیسہ دیکھیں تو عربوں میں بنتا ہے اور یہ سارا پیسہ عوام کا یعنی آپ کا پیسہ تو بائی ڈیزائن ایسے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں اور ایسی کنڈیشن جو ہیں کریئٹ کی جاتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ فیلیر ہو یا ڈیفولٹ میں چلا جائے تاکہ سارا جو لون ہے اس کو رائٹ آف کیا جا سکے اور یہ پروجیکٹ جو ہے کون ڈیزائن کرتا ہے فورن یونیورسٹی سے کوالیفائیڈ معاشرے میں معزز مقام رکھنے والے ایجوکیٹ پیپل زہین وہ یہ سارا کام جو وہ کرتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں پارلیمانی فارم آف ٹیمکریسی ہے جل سے جلوس ہر وقت ہوتے رہتے ہیں الیکشن کے قریب تو بے پناہ پیسہ خرج کیا جاتا ہے اور ٹوٹل اماؤنٹ اس کی بھی عربوں میں فنڈ کے نام پہ رشوت دیتے ہیں پارٹیز کو اور پھر جب ان پارٹیز کی گورنمنٹ آتی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ لوگ ان کی یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ہم نے اے پارٹی کو پیسے دینے ہے یا بی پارٹی کو پیسے دینے ہے یہ ہر پارٹیز کو باپ کسی کو دے رہا ہے بیٹا کسی کو دے رہا ہے بھائی کسی پارٹی کو دے رہا ہے تو یہ ہر پارٹی جس کی بھی گورنمنٹ آ جائے تاکہ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اور جب اس پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر ایسے ایسے انسینٹیوز قانون بنا کے دیے جاتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ بزنس کو بہتر بنانے کے لیے جنا پھر یہ بھی پبلک منی ہے جو کہ ان کے ہاں چلی جاتی ہے ایمینیسٹی سکیمز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ ایک قسم کی معافی ہے کہ آپ نے اللیگل طریقے سے جتنا بھی پیسہ کھمایا ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا گورنمنٹ کو دیں باقی پیسہ آپ اپنی جیب میں ڈالیں یہ سکیمز بھی اپنے لوگوں کو فائدہ پنچانے کے لیے کی جاتی ہیں اور پھر جب یہ ایسی سکیمز جو ہیں وہ اناؤنس کی جاتی ہیں تو بہت سے طریقوں سے پیسہ جمع کر کے جو کہ کسی اور سورسز سے بھی کمائے ہوتا ہے وہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے پھر آپ نے ایسی آروز کا نام سنا ہوگا سٹیچویٹری ریگولیٹری آرڈرز جو ہیں یہ کیا کیا جاتا ہے یہ بھی آپ نے بزنس منز کو فائدہ پنچانے کے لیے آرڈر جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے جب فائدہ پہنچ جاتا ہے ایک دو مہینے کے بعد جب بھی کمپلیٹ فائدہ اٹھا لیا تو وہ پھر آرڈر جو ہے یہ ویڈرو کر لیا جاتا ہے اور پھر میگا پروجیکٹس میں بڑے بڑے کانٹریکٹس اس طریقے سے دیے جاتے ہیں کہ کانٹریکٹر کو فائدہ پہنچ اور اس میں سے سب سے بڑی اگزامپل جو ہے یہ پاور پروجیکٹس کیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب بجلی آپ جتنی مرضی بنائیں اگر آپ کا پلانٹ جو ہے اپنی میکسیمم کپیسٹی پہ نہیں چل رہا لیکن آپ کو پیمنٹ اس طریقے سے کی جائے گی کہ میکسیمم کپیسٹی جو ہے اس پلانٹ کی اس کے مطابق اور پھر یہ ہے کہ عوام سے پیسے تو پاکستانی روپیر میں لیے جائے لیکن پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈالرز میں کیے جائے یہ جو ایک ایسا سرکل ہے آلٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ عوام کو پہنچ رہا ہوتا ہے عوام کی جیب سے جنوبہ پیسہ جا رہا ہوتا ہے آب آتے ہیں دوسرے لیول کی طرف اس میں کوئی قانونی کبرج تو حاصل نہیں ہے لیکن یہ کام بھی اس طرح اورگنائز طریقے سے کیے جاتے ہیں کہ آپ اس کو عدالت میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کرپشن یہاں ہوئی ہے بڑے بڑے پروجیکٹ میں کنسلٹ انٹ ہائرز کیے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کی قیمت بنا کے پیش کرتے چونکہ جی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اس لئے پروجیکٹ کی کس شروع کہاں سے ہوتی ہے پہنچ تین کنہ زیادہ قیمت پہ جا کے ختم ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا سوچا سمجھا اورگنائز طریقے سے کرپشن کا طریقہ ہے اور یہ جو پیسہ بڑے منصفانہ طریقے سے میک میں جہاں جہاں سے فائل جانا ہوتی ہے وہاں اس سیمانداری سے تقسیم ہوتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے پھر پاور سیکٹر میں لائن لاؤس نیروں کے پشتے بننا اور بیہ جانا سلا آیا نہیں اور وہ پشتے جو نہ بیہ گئے پھر جو ہے وہ ڈومیسٹک یوز کے لیے لی گئی بجلی اور گیس جو ہے انڈسٹریل کاموں کے لیے استعمال کرنا پھر اس سے کٹھا کیا ہوا مال میک میں اس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں یہ سارے ایسے جو نیروں اورگنائز طریقے ہیں کہ اس کی شکایت بھی آپ کریں تو کسی عدالت میں کسی کو سزا جنہ وہ نہیں ملتی پھر گورنمنٹ جو ہے وہ خود بھی کس طریقے سے اپنی عوام کو لوٹ رہی ہوتی ہے میں تو بعض افرہ ٹریفک وارڈنز کے ان کا بنیادی کام یہ جو ہے منجمنٹ آف ٹریفک تو آپ یقین کریں کہ وہ منجمنٹ آف ٹریفک کے علاوہ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں چونکہ سم پرسنٹیج ان کو ملتی ہے بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھ تھی جس میں ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے وہ آپ کب سے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ جنو بن گئے ہیں اس طریقے سے وارڈنز جو ہیں وہ پیسے کٹھے کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ محکموں کو جو وہ ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں مثلا سوئی گیس والے بجلی والے اور ایک سائز کے کام کرنے والے یہ لوگوں کو بلی نہیں بیجتے ہیں نہیں بیجیں گے پھر زیادہ کر کے بیجیں گے اور کیلکولیشن اس طریقے سے کریں گے کہ چونکہ سلیبز بنی ہوتی ہیں جان بوجھ کے جنا ریڈنگ لیٹ لیں گے اور زیادہ سے زیادہ جنا ان کو بل بیجیں گے عوام کا جو برا حال ہوتا ہے this is all کرپشن کرپشن by the گورنمنٹ پھر چیزوں کی قیمتیں کسی کو پروائی نہیں ہے کہ چیزوں کی قیمتیں کس طریقے سے بڑھ رہی ہیں اور پچھلے دو سالوں میں تو وہ برا حال ہوا ہے جس کا جی چاہے جتنی چاہے قیمت بڑھائی ہے لگتا تھا گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اور وہ یہ کہتے تھے جی پیچھے سے ایسا ہو رہا ہے پھر آپ شادیگروں میں یہ دیکھیں ہوتلوں کے بل دیکھیں ریسٹورنٹ سے دیکھیں ایکسائز ڈیوٹی جو ہے ٹیکس جو ہے پراپر طریقے سے نہ دینا کام دینا یا نہ دینا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ معاشر تھی کرپشن ہاں اپنی ویلیوز اور اقدار سے دور ہٹ چکے ہیں آپ مولوی صاحب کی بات کریں محلے میں دکاندار کی بات کریں استاد صاحب کی بات کریں آپ کو ہر طرف گندگی ہی گندگی نظر گائے گی اور یہ صرف اخلاقی گندگی نہیں بلکہ یہ اس ٹاپک پہ میرا خیال ہے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے پانچ وان اور آخری لیول جو کہ انتخائی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے ان تمام چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے جو انتہائی نیک پارس بزرگ ہیں جو پانچ وقت کے نمازی ہیں جو خود کوئی کام نہیں کرتے غلط کام نہیں کرتے انہوں نے بھی ان چیزوں کو ایکسپٹ جنو کر لیا ہے یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے اور یہ اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہمیں پہنچ رہے کم کم اتنا تو ہو کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکیں اور پروٹیسٹ تو کر سکیں نہیں آپ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا بلکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سیدھے طریقے سے اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو اس میں چھ مہینے لگ جانے ہے چار مہینے لگ جانے ہے آپ نے دوسرے طریقے سے فیس دیں گھر بیٹھے میں آپ کے تمام کام ہر جگہ سے فائل ہوتی ہوئی آپ کی ہفتوں میں کام ہو جائے گا پھر آج کا نوجوان پوچھتا ہے کہ کرپشن حلال ہے یا حرام میں کیسے بچوں کو سمجھاؤں جب ان کو بتاتے ہیں تو وہ ہمیں قانون پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں قانون کے مطابق ہم یہ کر سکتے ہیں یاد رکھئے جو بھی قانون values ethics just fairness پہ بیس نہیں کرتا وہ قانون نہیں ہوتا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں میں اس لیے بچوں کو سمجھانے میں مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ غلط طریقہ ہے یہ کرپشن ہے اور یہ کرپشن نہیں ہے تو اس میں بہت سیدھا سا جواب ہے اس میں فیصلہ آپ خود کریں گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں سورہ شمس میں فرمایا ہے کہ ہر شخص کو غلط اور صحیح میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور یہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں حرام ہیں اس کی کوئی جسٹریفکیشن قطر نہیں ہے خواہ قانون ہے یا خواہ قانون نہیں ہے ناظرین یہ یاد رکھئے کہ سچ کا راستہ مشکل راستہ ہے اس کے لیے بہت جدو جہد کرنا پڑتی ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو حرام سے کمائے ہوا مال ہے اس سے اگر آپ فلاہی کام بنوائیں مدرسے بنوائیں آپ سکول کے بچوں کی فیس دیں لیکن ہر چیز جو ہے یہ حرام ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ طائب ہوں اور رشوت سے کمائے ہوا پیسہ جو ہے وہ کسی فلاہی دارے کو دے کے آپ دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ مجھے مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ایک بڑا سا گفت دیں اور کام ہو جاتا ہے اور پھر انہی لوگوں نے یہ کہا کہ توفہ دینا اور لینا یہ تو سنت نبوی ہے تو یہ یاد رکھئے کہ اس کی گفت کی مالیت جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے گی یا آپ کا کیا ریلیشنشیپ ہے جس کو آپ گفت دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا توفہ جو ہے آپ سنت نبوی پہ نہ جائیں وہ پیار محبت سے اپنے دوست بہن بائی کو دیا ہوا یا اپنے کسی سینئر کو چھوٹی موٹی کوئی چیز دیوی یہ گفت بلکل ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اتنے بڑے بڑے جو پیسوں کے دینا اور پھر اس کے ریوارڈ لینا کہ ہمارا یہ کام ہوگا یہ قطن جائز نہیں ہے اور یہ بلکل حرام ہے اور اب یہ ہے کہ کرپشن سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ جو کچھ نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو قوانین بنانے والے ہیں وہ بھی انڈویجولز ہیں انڈویجولز کی انٹینشن صحیح ہوں گی تو قوانین بھی ٹھیک بنیں گے لیکن رشوت لینا اور دینا یہ بھی انڈویجولز کا کام ہے تو انڈویجولز پہ ہمیں توجہ دینا تھا کہ وہ انڈویجول پہ یعنی فرد پہ جو نا توجہ دیتا تھے کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور اگر فرد ٹھیک ہو تو معاشرہ جو نا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ناظرین ہماری حالت اتنی بری ہو چکی ہے پاکستان کی پوری سوسائیٹی میں ڈیکلائن پچھلے چالیس پچاس سال میں کوئی قانون جو ہے وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے گورنمنٹ عوام کو لوٹ رہی ہے اور عوام جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کو ٹیکس دینے میں اسی طرح کر رہی ہے اور جو جنرل پبلک ہے اس کا بہت برا حال ہے تو میں تو آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ مل جل کے یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے ان کے لیے اچھا معاشرہ چھوڑے نیٹ اینڈ کلین معاشرہ چھوڑے اور رشوت ہمیں صرف ہر جگہ پہ آپ کو say no to corruption لکھا ہوا نظر تو آئے گا لیکن ہر جگہ پہ corruption کا ریٹ بڑا ہو ہے اخباروں میں بھی آ رہا ہے لوگ بھی بیسی کہتے ہوں تو corruption کیا ہے again میں some up کرتا ہوں anything that pollutes the society تو آپ یاد رکھیں کہ جو بھی غلط کام ہے وہ corruption ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کے لیے سب مل کے کام کرتے ہیں اور corruption سے چھٹکار حاصل کرتے ہیں